بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوسروں کے کمزور پہلوں کو مت چھڑیں کیا یہ ضروری ہے کہ ہم ہر ملاقات پہ ہر ٹیلی فون ایک گفت گوھنے دوسروں کے کمزور پہلوں کو ہی ڈسکس کریں مثال کے طور پر کیا تمہاری بچی کا ابھی تک رشتہ نہیں ہوا بچے کو نوکری نہیں ملی تمہاری شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں سنا رہے پانچ سالوں میں بس ایک ہی بچہ یار آگے بھی کچھ سوچو رشتے سے انکار کر دیا کیوں بھئی کیوں یہ تمہارے چہرے پہ اتنے دانے کیوں نکل آئے پہلے تو اتنا پیارا سا چہرہ تھا پہلے اتنا بہترین جسم تھا تمہارا اب کیا ہو گیا اوہو یہ تمہارے بالوں کو کیا ہو گیا وغیرہ وغیرہ ذرا سوچئے آپ کے پاس اگر یہ سب نیمتیں ہیں تو کیا اس میں آپ کا اپنا کمال ہے نہیں بلکل بھی نہیں کیونکہ وہ ایک ذات اوپر موجود ہے جو جانتی ہے کہ کون سی چیز کس انسان کو کس وقت پر دینی ہے وہ ذات جانتی ہے کہ کس کے سبر کو کس طرح ٹیسٹ کرنا ہے اور کس کے شکر کو کس طرح جانچنا ہے لہٰذا یہ آپ کا کام نہیں ہے اور کیا کبھی آپ کو یہ سوال کرتے ہوئے اگلے کے چہرے کی عذیت نظر نہیں آتی کیا آپ اس کی بیبسی نہیں دیکھتے یقیناً سب کو نظر آتی ہوگی لیکن کچھ لوگ محض اپنے چسکے اور اپنے دل کی فضول ترین تسکین کے لیے ایسا کرتے ہیں ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کسی کے بچے کے منفی پہلوں کو کبھی نہیں اچھالنا نہ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرنے ہیں جن کا تولک انسان کی قسمت سے ہوتا ہے آسانیاں کیجئے محبتیں بانٹیے پرسکون رہیے اور پرسکون رہنے دیجئے کا تلسل